موسیقی اسلام علیکم گائز آپ لوگ کیسے ہیں آئی گوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ حمد بلکل خیریہ سے ہیں تو فرنس ہم نے فضل کی نماز بھی پڑھ لیا ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو گئی ہے حضبین نے بھی نماز پڑھ لیا ہے اب میں جا رہی ہوں بنانے چائے اور ہمارے حضبین تو لیٹکے سو گئے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں بہت ہی گہری نیند میں اور وہ تھوڑی دور چائے کا ویٹ کریں گے کیونکہ مجھے چائے بنانے میں قریب آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بھی اس کے ساتھ چیتے کرتی ہوں جیسے کی مارننگ میں اڑھ کے شہر نیمبو پانی پینا پھر اس کو سکول سے بیٹھ کے پیتی ہوں قریب دس سے پندرہ منٹ تک اور پھر اس کو پینے کے بعد ہی میں چائے ریٹی کرتی ہوں تو اتنے دیر میں وہ سو لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے سکول جانے کا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی چائے پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے تیاری کرنے لگتے ہیں تو فرنس اب ہم جا رہے ہیں ان کے لیے چائے ریٹی کرنے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بہت ہی گہری نین میں سو رہے ہیں بسے فرنس اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سبسے پہلے آپ لوگوں تک بہت سکے چلیں ملاتے ہیں چلیں دکھاتے ہیں آپ کو اپنے ہسپنڈ کو کتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں تو یہ دیکھئے گائید ہمارے ہسپنڈ سو رہے ہیں گہری نیند میں اور ابھی میں چائے بنا کے لاؤں گی تب ان کو جگاؤں گی تو یہ اٹھیں گے چائے پیئیں گے اور بقت ہو رہا ہے قریب سو اچھے پہلے چل کے کرتے ہوں تو میں بھی برش تو چلتے ہیں گائی سب سے پہلے کرتے ہیں برش اور برش کے بعد ریڈی کرتے ہیں چائے تو فرنڈز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موسم کتنے زیادہ پیارا ہو رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم یہ ویڈیو اپنے آنگن سے یہ نیچے سے شوٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں چھت پہ نہیں گئی ہوں اور اگر چھت پہ چلی جاؤں گی تو آنے کا من نہیں کرے گا اور ہرپنڈ کی چائے کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی اس لیے میں ان کے لیے چائے ریڈی کرنے جا رہی ہوں آپ کو نیچے سے یہ دکھا دیا ہے کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور جب ہم فضل میں اٹھے تھے ہلکا ساں دھیرا تھا تب تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور بھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی من اسی ٹائم تھا میرا چھت پہ جانے کا مگر یہ ایک نماز بھی پڑھنی تھی تو ہم چھت پہ نہیں گئے تو خیر اب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ویڈیو یہ دیکھئے کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے اور آئیے آپ کو ایک چیز اور دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ رہی ہے میڈم نائشہ سو رہی ہیں گہری نیر میں نائشہ 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 یہ دیکھیں گائیس گائیس یہ دیکھیں نائشہ کیا ہوا بچے کیا ہوا گائیس یہ پوری رات گھر سے باہر رہتی ہیں یہ مارننگ میں آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو ان کو بس کھانا چاہیے ہوتا ہے کھانا کھا کے اور ان کی ایک جگہ یا دو جگہ ایسی بنی ہوئی ہے تو کبھی فریز پہ یا کبھی اوون کے اوپر یہ دیکھیں مجھے کاٹ رہی ہے کہہ رہی ہے میری نین کیوں ڈسٹرپ کر رہی ہے نائشہ کیا ہوا بیٹا بچے ادھر دیکھو کیا ہوا نیند آ رہی ہے سوجا سوجا بچے سوجا میرا سوجا چکن کھانا ہے چکن ادھر دیکھو چکن کھانا ہے اچھا چلو سوجا نیند آ رہی ہے چلو فریڈ ہم اسے ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں اسے نیند آ رہی ہے پھر سے ملائیں گے ہم آپ کو باتا کیا کھانا کھانا ہے بھوگ لگی ہے اتنے سوگا سوپا بھوگ لگ گئی اب بھی تو تم نے کھایا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ابھی کیا کھایا ہے تم نے میری طرف دیکھو ابھی تو تم نے کیا ہے ناشتہ ابھی ابھی کیا ہے نا دیا تھا ناشتہ کس نے دیا تھا بتا دو ناشتہ آپ کو کس نے دیا ہے تو فرنس یہ دیکھیں ہم نے اپنے لیے نیمبو شہد کا پانی بنا لیا ہے گرم پانی میں نیمبو شہد ڈال دیا اب چلتے جب تک اس کو انجوائی کرتے ہیں ادھر ہم نے چائے کا بھی انتظام کرتے ہیں ادھر ملک نکال دیا ہے پاؤ نکال کے رکھ دیا ہے کپ اٹھا لیا ہے تبہ چڑھا دیا ہے ابھی گیس آن نہیں کیا ہے اب تھوڑی دیر میں ابھی گیت بھی آن کریں گا جب تک ہم پہلے پانی پی لیتے ہیں تب اس کے بعد بناتے ہیں چائے تو گرم دے دیکھیں ہمارا پاؤ بھی شک گیا ہے ہم نے ملائی لگا کے اس کو ہلکا بٹر میں پرائی کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ادھر چائے بھی چڑھا دیا ہے صرف حسن کے لیے کیونکہ اب ہم مارننگ کی چائے چھوڑ رہے ہیں مارننگ میں چائے پینا اب ہم کو دیرے دیرے ہم اپنی عادت کو چھوڑ رہے ہیں چائے کی کیونکہ چائے پینا بہت اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو اپنے عادت بنا رہے ہیں ہم نے ہاتھ بن کے لیے چائے بنائی ہے اور ہم لے لیتے ہیں مارننگ میں ایک ملک وہ زیادہ سی رہتا ہے ہاں یہ پاؤ بھی ریڈی ہوگا انہیں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں ہنڈل پہ مجھ جائے گا ہنڈل ہمارن ہمارن جتنی بار بھی لگائے جاتے اتنی بار یہ نکل جاتی ہے کبھی بھی ہنڈل بچتی نہیں ہر بار یہ ید گر جاتا ہے ٹوٹ جاتی ہے اور کئی بار نئی ہنڈل لگی ہر بار نکل گئی ہے تو اس لئے ہنڈل نہیں لگوائی جاتی ہے تو یہ بلکل تھندہ ہے انڈیکشن پر بنی ہوئی کوئی بھی چیز اس کا برطن سائیڈ که تھندہ ہوتا ہے بلکل بھی گرم نہیں ہوتا ہے تو خیر یہ دیکھ ہے ریڈی ہوگئی چائے بھم کرتے ہیں انڈیکشن کو آف اور چھانتے ہیں چائے جرمہ گرم چائے بنکے ریڈی ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھ ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے کپ اور اردبن کو بہت پسند ہے نیو نی کپ جب اپنے پاپا کے ساتھ گئی تھی تبی میں یہ کپ لے کپ تھی اور بہت پیاری لگتی اور یہ زیادہ پیانسیو بھی نہیں تھی ایک کپ کا پیس تھا only 50 روپے 50 روپے بھی نہیں تھا 49 تھا اور کتنی زیادہ اس کے لئے ملک یا گرین ٹی یا ملک ٹی جو بھی پیینگے بہت بھی دیکھیں چلتے ہیں اندر ہاتھ بن کے بھائے تو دیکھتے ہیں ہاتھ بن کیا کر بسم اللہ یہ دیکھیں پھر یہ سو رہے ہیں چائے پیئیں گے چائے بن گئی یہ بھائی تو بھائی ہم کھانے جا رہے ہیں ٹوست اور ملک اور ہم کھانے کھا رہے ہیں پاو اور ٹی اور اس کے نام تھوڑا تھا شہر بھی آٹھ کریں گے ملک میں ہم تو چائے ناشتہ کر کے ہزبن تو اپنا ریڈی ہو گئے تھے نکلنے کے لئے اور اس کے بعد پھر ہم نے ہلکی پھل کی روٹین جیسے رون کلیننگ یہ سب کیا اور پھر اس کے بعد ہو گیا تھا دو پہر کا ٹائم اور ہزبن بھی آ چکے تھے پہلے رات میں ہم پھلا ٹائم کہتے ہم کسی نے ڈینر نہیں کیا تھا اور دنر میں ہماری بکرے کا گوش ساتھی مٹر پلاو بنا ہوا تھا تو رکھا ہوا تھا ہم نے دلو گرم کیا اور پھر ہم دونوں نے لنچ میں وہی کھایا فرن اور کافی زیادہ مٹر ٹیسٹی بنا ہوا تھا ساتھی یہ کدو کا اچار بنا ہوا تھا جس میں سرسو کو پیس کے مس کرتے ہیں نمک مٹچہ ڈال کے ہمارے سرسو کو بہت زیادہ پسند ہے تو اکثر ان کے لئے اچار بنتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں ہزار دستر خان لگا دیا تھا اور ہم جلدی سے سالن کو گرم کر کے لے آئے تھے تک پٹا پٹ کھانا لگ جائے اور پھر ہم جو نے مل کے ساتھ کیا لنچ آج ہم نے بھی نہیں کیا تھا ہم نے بھی ان کے ساتھ ہی لنچ کرنا تھا کیونکہ ہم کو صبح آج کچھ کھانے کا من بلکل بھی نہیں تھا تو اس لئے ڈائر ہم بھی لنچ کر رہے تھے وہ بھی لنچ کر رہے تھے ساتھی میں بیٹھ کے اور فرن آپ دیکھ سکتے مطن کتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے تو چلیں آپ سے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بات اور فرن ساتھی ہم نے ایک دن پہلے بنایا تھے میٹھے دہی برے جو بہت یمی بنے تھے اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں شیئر کریں گے ابھی کیا نہیں بہت جل شیئر کریں گے اور فرن دیکھ ہم لوگوں کا لنچ کمپٹیٹ ہو گیا تھا اور ہماری ساس تھی روزہ شمشائید شمشائید کے روزے ہماری ساس کے چل رہے تھے فرن تو یہاں پہ بنا ہو تھا مٹر دہی پھول چنہ پکوڑی روزہ کھل چکا تھا ہم نے روزہ سے پہلے ویڈیو نہیں بنائی تھی روزہ کھلنے کے بعد بنائی تھی اور مگریب کی نماز مگریب کی نماز پڑھنے کے باد ہم بھی آگئے تھے شربت پینے کے لیے کیونکہ چائے چھوڑ رہے ہیں چائے چھین نہیں لگتی ہے تو شربت بنا تھا تھنڈا تھنڈا تھا پینے کا من کرنے لگیا شربت پی لیا تھا اور شربت سامنے ہم دابیٹ پسند ہے آپ ٹائنگ پی تے ہیں کی رس پی تے ہیں کی رو افض پی تے ہیں ضرور بتائے گا کامنڈ میں اور دینر کا ٹائم ہو گیا تھا اور ڈینر میں بن لگا تھا بھیجا جو کی بن چکا تھا بھیجا ساتھی ڈرائی چکن مسالہ بن رہا تھا فرنڈ چاہیے ہوگی تو ہم کو کمنٹ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی ریس پی دیں گے اور یہ دیکھیں چکن بن کے ریڈی بھی ہو گیا ہے کتنا زیادہ یمی ان ٹیسٹی لگ رہا ہے فرنڈ اسے بس ہم ہماری ساتھ مکس کر تھا ہم نے کھایا مجھے پتہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھے ساتھی بن چکا تھا رائز بھی اور یہ بن چکا تھا بھی بھی ساتھی بن گیا تھا چکن بھی بھی کافی زیادہ یمی بنا تھا فرنڈ اس کو سب بھی بنا تھا یہ بھی کافی زیادہ تیسٹی لگ رہا تھا کھانے میں اور اس کے ساتھی بن گئی تھی روٹی اور فرنڈ اس کو دھنیا ڈال کے چکن میں ہم لوگوں نے پھر کرم کر دیا تھا جب بلکل دنر لگنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ دیکھے دھنیا ڈال کے یہ اور زیادہ تیسٹی لگ رہا اور ساتھی بن رہی روٹیا اور پھر یہ ہم نکال لئے تھے اپنا کھانا اور کرنے جا رہے تھے دنر اگر آپ لوگ کو کرنا ہے تو آج 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 دنر کیجئے آئی ہو فرنڈ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو پہ پیار آزا کمنٹ کیجئے گا اور اب ملتے ہیں نیسٹ ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ با